اللہ علیہ وسلم ایک سوارتی سے ایک سوٹایل استقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب کبھی یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے یا ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور گفتگو میں مجغول نہ ہو جائے وانا تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ اور بے شک اللہ سارے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکھٹا کر دینے والا ہے حضرات آیت شروع ہوتی ہے منافقین کے تذکرے سے بشری المنافقین منافقین کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو بار بار ایمان لاتے تھے اور کفر اختیار کرتے تھے اور آخر میں کفر پر ان کا انتقال ہوا آیت نمبر 137 اس کو اس سے جوڑے تو بات واضح ہوتی ہے جہاں ہم نے گفتگو گلشتہ ہفتے چھوڑی تھی کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر ان کے کفروں میں اضافہ ہوتا چلے گیا اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے اور نہیں اللہ ان کو راہ راز دکھانے والا ہے بلکل ایک فیصلہ ہے اللہ نے ہر ایک کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن شرک کو اللہ نے صاف صاف کہا کہ معاف نہیں کیا جائے گا شرک کے علاوہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کیونکہ ایمان پھر کفر پھر ایمان پھر کفر اور پھر اس کفر میں اضافہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا یعنی کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ لوگ معاف کر دیے جائیں گے یا معاف کر دیے گئے ہوں گے یا بھی ایسے لوگوں کے بارے میں بات مت کرو ہو سکتا ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہو سکتا ہے نہیں یہ تصور ہی مت کرو کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا کون لوگ تھے یہ ایمان کفر پھر ایمان پھر کفر پھر کفر میں اضافہ اور اس کے لئے بہت سے اقوال ہے مفسرین نے جو پیش کیے اور اختصار کے ساتھ ظاہر ہے ہم کو موقع ملے تھا گزشتہ ہفتے اس پر گفتگو کرنے کا اور کچھ مزید اختصار اور آج تاکہ اسی سے ہم مربوط کر سکیں آگے کے آیت کو اور گفتگو کو تو اس میں چند اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور رسول اللہ کے تعلق سے کفر اختیار کیا اور پھر اپنے کفر میں انہوں کا اضافہ ہوتے کے لئے گیا یہ اہل کتاب کچھ نے کہا کہ نہیں یہ وہ اہل کتاب ہیں جن کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر بہتر میں ہو چکا ہے جو ہی کہتے تھے کہ چلو ہم مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لئے چل کر ایمان لاتے ہیں اور صبح کو ہم ایمان لائیں گے اعلان کریں گے بھئی ہم مومن ہو گئے دیکھو ہم لوگ کتنے نیک لوگ ہیں اور کس قدر ہم ہم علم دوست ہیں اور ہم محقق ہیں ہم ریسرچ اسکولرز ہیں دیکھو ہم نے ریسرچ کی تو ہم کو پتا چلا کہ اسلام اچھا دین ہے ہم مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو گئے اور وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ اور پھر جب دن تمام ہو جانے رات آ جائے تو رات کو ہم اعلان کر دیں گے کہ نہیں بھئی یہ دین ہم تو سمجھ کے آئے تھے کہ صحیح اچھا ہے اب ہم نے اور مزید ریسرچ کی آج فتح چلا یہ تو بالکل غلط مذہب ہے تو پھر ہم تو ان کی سائش ہی تھی کہ صبح کو ہم ایمان لائیں گے رات کو ہم ایمان کا انکار کر دیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تاکہ یہ بلڑ جائے مسلمان بلڑ جائے یہ دو اقوال ہوئے تیسرا ایک قول ہے اور اس قول کی طرف کافی مفسرین گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے پھر ایمان لائے پھر مرتد ہوئے اور اس کے بعد پھر اسی پر اس دنیا سے چلے گئے تفسیر صافی میں ایک دلچسپ روایت ہے پہلے تو انہوں نے خود اپنا قول غالباً یہ پیش کیا ہے کہ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ آمُنُ بِرَرَسُ اللَّهِ اقراراً لا تصدیقاً یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے لئے جو رسول اللہ پر ایمان لائے زبان سے نہ کے دل سے اس کے بعد انہوں نے یہ جو بار بار ایمان لانے اور انکار کرنے کا تذکرہ اس میں ہے ان کا خیال یہ ہے اور کافی اگر آپ دیکھیں تسلسل کو آیا تھی کہ جن لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد اہلِ کتاب ہیں اس کے بعد فوراً بشر المنافقین کا تذکرہ ہے تو قرآن کے اس سیاق و سباغ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں نہ کہ اہلِ کتاب اور خاص طور پر کہ جن کا رسول اللہ پر انکار اور مسلسل اس میں اضافہ اور اس کے بعد پھر ان کو پلٹنے کے چانسس نہیں تو پھر یہ کیسا ایمان و کفور ہے بار بار کا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے تو رسول اللہ پر ظاہری ایمان کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے مسلمان ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سازش کی اور آپس میں مل کر جیسے کہ تاریخ میں بھی ہے کئی بار چاہا کہ رسول اللہ کو قتل بھی کر دیں سازش بھی کی اور یہ بھی نہیں بلکہ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کیا انہوں نے کہ آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ہم رسول اللہ کے بعد خلافت ان کی اہل بیت کے طرف نہیں جانے دیں گے اس طرح کا معاہدہ یہ ان کا آپس میں جو معاہدہ تھا جس پر انہوں نے بعد میں عمل کیا یہ خود معاہدہ کفر تھا تو ایمان لائے پھر کفر کیا اس کے بعد پھر ایمان لیائے پھر کبھی ایمان لائے اور یہ سارے ظاہری ایمان ہے باطنی نہیں ہے اس وقت جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا غدیر میں تو بظاہر انہوں نے بیعد بھی کی اور انہوں نے قبول بھی کیا اس اعلان کو یہ تفسیر صافی میں محقق قمی لکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر رسول اللہ کہ انتقال کے فوراں بعد انہوں نے اس بیعت کو توڑ گیا دوبارہ کفر کی طرف پر لٹایا تم مزدادو کفرن اور اس کے بعد پھر کفر میں ان کے اضافہ ہوتا چل گیا اس سے مراد اس طرح کے منافق نہیں ہے یہ ان کا کہنا ہے پھر چھٹے امام سے ایک روایت ہے اس میں بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے اور ہم اس وقت وہ پوری روایت نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اس روایت میں ملکہ اور مزید سراحت کے ساتھ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے بعد جنہوں نے کفر میں اپنے اضافہ کیا ان کی نفاق ان کا کفر بڑھتا گیا اس کے بعد پھر ہم نے دیگر تفاثیر کا مطالق ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو اس وقت وقت نہیں ہے کہ ہم ان تفاثیر میں جائیں اس لئے کہ ہم کو اس کے بعد کی آیت پر گفتگو کرنی ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ ابن عباس کا قول یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جو مفسرین میں حبر الامہ ہیں تفسیر مسلمانوں نے سب سے زیادہ جس سے لی ہے وہ جناب ابن عباس ہیں اور یہ حضرت علیہ کے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہر اس منافق پر منتبق ہوتی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھا اس آیت کا انتباق یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ہر اس منافق پر ہوتا ہے جو رسول اللہ کے زمانے زندہ تھا پس اتنی سی بات انہوں نے کہی رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھا کیا مطلب مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہوں بلکل سمپل سی بات کہ جو شخص رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھا اور منافق تھا رسول کے دیکھیں بہت ہی سمپل سی بات ہے یہ ابن عباس کا قول ہے لیکن ہم اس سے جو نتیجہ اقص کر رہے ہیں اور یہ تمام معتبر تفاصیر میں ان کا یہ قول موجود ہے رسول اللہ کے زمانے میں جتنے منافقین تھے ان پر یہ آیت منتبق ہوتی ہے کہ وہ ایمان اللہ پھر کفر اختیار کیا پھر ایمان اللہ پھر کفر اختیار کیا پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا یعنی پیغمبر کے زمانے میں جو زندہ تھے منافقین ان پر یہ آیت منتبق ہوتی ہے مطلب کیا ہوا بلکل سمپل سی بات ہے مطلب یہ ہوا کہ رسول کے انتقال کے بعد یہ نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو عصوت منافق ہو وہ ان کے انتقال کے بعد مومن ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا ایمان پھر کفر پھر ایمان پھر کفر کیا ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے کہ رسول کے انتقال کے بعد ان کے کفر میں اضافہ ہو کمی نہیں ہو اب دیکھیں کتنی واضح ہے یہ بات یہ بس میں کوئی دلیل دینے کی چیز ہے اب جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ بھئی منافق تو تھے ہاں رسول اللہ کے زمانے میں منافق تو تھے تو جب تھے رسول کے زمانے میں منافق تو بھئی یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد یہ سارے مومن ہو گئے اب جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گئے یہ کون سا فلسفہ کون سی عقل کہتی ہے کون سی حکمت ہے کون سی آیت کہتی ہے کون سی روایت یہ بات کہتی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو منافق ہے اس کے کفر میں اضافہ ہو سکتا ہے رسول کے بعد اور اس کی تائید سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتی ہے چھوڑیں روایات کو چھوڑیں ان تفاصیل کو اس کے فوراں بعد یہ آئیت آ رہی ہے آپ منافقوں کو یہ بشارت دے دیں کہ ان کے لئے عذابِ علیم ہیں اس کا مطلب ہے تسلسل آیت کا آ رہا ہے بات منافقین کی ہو رہے اور ایسے منافقین کو بس ان کو یہ خبر دے دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظِ بشارت استعمال ہوا ہے بشارت خوشخبری کو دیکھتے ہیں بشارت جنت کی بشارت دے جا سکتی ہے سواب کی بشارت دے جا سکتی ہے یہ جہنم کی بشارت کیسی ہے عذابِ علیم کی بشارت کیسی ہے خیر اس کے لئے مجمع البیان میں علامہِ تبرسی نے یہ لکھا کہ لغت کے بحث میں وہ لکھتے ہیں کہ بشارت عموماً استعمال تو ہوتا ہے اچھی خبر کے لئے لیکن کبھی کبھی یہ بری خبر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس کی اصل ہے بشر اور بشر جس سے بشر ہے خود جس کا مطلب ہے ظاہر اور جس سے بشرہ چہرہ ظاہر تو چونکہ کوئی بھی خوشی یا غم چہرے سے ظاہر ہوتا ہے تو کوئی ایسی خبر دینا کہ جو چہرے سے ظاہر ہو جائے جس کا نتیجہ چہرے سے ظاہر ہو جائے اس کو بشارت کہتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے لیکن اس میں مزید غور کریں تو قرآنِ مجید جب الفاظ اس طرح کے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تب بھی لفظِ بشارت اس لئے کہ بشارت بار بار قرآن نے مؤمنین کے لئے استعمال کیا ہے ان کے لئے استعمال کرنے کے کوئی ریزن ہونا چاہیے ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ بشارت یعنی خوش خبری کس بات کی تردناک عذاب کی بات کس سے کی جا رہی ہے منافقین سے منافقین کون ہیں ان المنافقین فی الدرق الاسفل من اللہ منافقین جہنم کے آخری طبقے میں ہوں گے عذابِ علیم کا تذکرہ بار بار قرآن نے کافروں کے لئے کیا ہے اور آخر میں قرآن یہ کہنے والا ہے کہ کافر و منافق دونوں ایک جگہ جمع ہونے والے ہیں مگر دونوں کا فرق یہ رکھا کہ ان سے کہہ دو کہ تم کو عذابِ علیم کی بشارت ہے یعنی ابھی ہم تم کو بشارت دے رہے ہیں یہ جو تم کو ہم خبر دے رہے ہیں نا عذابِ علیم کی اس عذاب کے مقابلے میں جو اوریجنلی تم کو ملنے والا ہے یہ تمہارے لئے بشارت ہی ہے اس کمپیر کرتے ہوئے اس عذاب کو جو اللہ نے تمہارے لئے رکھا وہ ہے تیار ابھی ہم تم کو اس کی خبر نہیں دے رہے ہیں ابھی ہم تم کو عذابِ علیم کی خبر دے رہے ہیں جو کافروں کو ملنے والا ہے وہی تم کو ملے گا مگر چونکہ تم ان سے بتر ہو لہذا تم کو اور کیا ملنے والا ہے اس کی اس عذاب کے مقابلے میں یہی بہت ہے بلکل اسی طرح جیسے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر کافر کے لئے دنیا جنت ہے کتنی بھی تکلیف میں کوئی ایک کافر ہو کتنی عذیت میں کیوں نہ ہو اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے جنت کیسے ہے کہ جنت اس جہنم کے عذاب کے کمپریزن میں ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جہنم اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کہہ گئے میں تو جنت میں ہوں یہاں اور مؤمن کو اگر پتہ چل جائے کہ جنت میں اس کو کیا ملنے والا تو کہہ گئے میں تو بہت بڑے قید خانے میں ہوں یہاں پر تو عذاب کو کمپیر کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اشارہ دیا جا رہا ہوں منافق بھی ان کو کہ ہم تم کو ابھی جو خبر سنا رہے ہیں عذاب کی یہ مجھ سمجھنا کہ this is the end یہی آخری خبر ہے اور یہی تمہاری بس آخری سزا نہیں جو اوریجنل تمہاری سزا اس کے مقابلے میں عذابِ علیم اس کو تم بشارت ہی سمجھو اپنے لئے یعنی خیریت سمجھو اسی میں کہ ہم تم کو صرف عذابِ علیم کی بات بتا رہے ہیں ورنہ تمہارے لئے سزا اس سے بتر ہے کون منافقین الذین يتخیدون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین وہ کافر کہ جو مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں یعنی ولی کس کو بنانا ہے صرف مؤمن کو صرف مؤمن کو ولی بنانا چاہیے من دون المؤمنین آپ کسی کو ولی نہیں بنا سکتے دون المؤمنین دونہ پہ غور کیجئے اب سورہ انکبوت آیت نمبر فورٹی ون اس میں ارشاد ہو رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء جو لوگ من دون اللہ کسی کو ولی بناتے ہیں کمثل انکبوت اتخذت بیتا ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کوئی گھر بنائے جالہ بنا لے مگر کیا ہے من دون اللہ تو اب وہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی دون اللہ کسی کو ولی مد بناو یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ من دون المؤمنین کسی کو ولی نہ بناو وہ آیت یہ کہہ رہی ہے سورہ انکبوت کی جس کو یہ وہابی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بس صرف اللہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنائے گا اپنا سرپرس یا دوست بنائے گا اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح لہذا آپ کیا فائدہ کسی کو پکارتے ہیں کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہاں تو من دون اللہ ہے یہاں کیا ہے من دون المؤمنین ہے وہاں یہ ہے کہ صرف اللہ کو دوست بناو یہاں کیا ہے کہ صرف مؤمنین کو دوست بناو تو کس کو دوست بنانا چاہیے اور ہی نہیں بات وہیں آ کر پلٹ کر آتی ہے جو دو تقریبنا ہفتہ پہلے ایک درس میں ہم نے یہ بات کہی تھی آپ کی خدمت میں کہ اگر وہاں بی من دون اللہ کا مفہوم سمجھ لیں تو ہر مسئلہ ہل ہو جائے من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائیں ان کو کوئی ولی بنائیں لیکن جو من جانب اللہ ہیں ان کو آپ من دون اللہ میں شامل نہیں کر سکتے جو اللہ کے مقابلے پر آ جائیں تاغوت ہیں بت ہیں کافر ہیں فرعون ہیں نمرود ہیں اس طرح کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا آپ جن کو بنا دیں اپنے ہاتھ سے وہ ہیں من دون اللہ کافر کیوں کافر کو دوس نہیں بنا سکتے اس لئے کہ وہ من دون اللہ بھی ہے اور وہ من دون المؤمنین بھی ہے کافر من دون مؤمنین کیا مطلب یعنی چونکہ مؤمن اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ مؤمن سے دوستی رکھو تو اب یہ مؤمن کی دوستی من دون اللہ دوستی نہیں ہوئی اب یہ من اللہ دوستی ہے اور للہ دوستی ہے اور فی اللہ یہ دوستی ہے یہ ہے من دون اللہ کا مطلب یہ لوگ جا کر کافروں کو دوست بناتے مؤمن کو چھوڑ کر ان سے پوچھو کہ جاتے ہیں وہاں کیوں جاتے ہیں عزت لینے کے لئے ہم جائیں گے نام نمود ہوگا لوگ ہم کو پہچان گے پیسے والی لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہم بھی ذرا اسی کڈیگری میں شمار ہوں گے کافر صحیح لیکن بہرحال ان کا سٹیٹس ہے تو تم سٹیٹس اپنا بڑھانے جاتے ہیں ان کے پاس عزت میں اضافے کے لئے جاتے ہو عزت کی تلاش میں جاتے ہو کہہ دو کہ ساری عزت فَإِنَّ العزت لِلَّهِ جمیعہ خمال ہے یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں ان کے پاس کہا عزت عزت اللہ کے پاس اللہ جس کو عزت دیکھا نہیں ساری عزت یعنی جس پیمانے کی عزت جس اسٹیج پر تم عزت کا تصور کر سکتے ہو کہ عزت اور سٹیٹس اور دیگنیٹی کہیں پر مل سکتی ہے اور رسپیٹ کہیں مل سکتے تو صرف اللہ کے لئے سب مخصوص ہے بس اللہ کے لئے تو چونکہ عام طور پر لوگ عزت و شہرت اور دولت کے لئے مائل ہوتے ہیں کافروں کی طرف تو اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی اور سورہ فاطر کیا آیت نمبر دس میں ارشاد ہوا کہ من کان جس کو عزت کی تلاش ہو اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ عزت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے مل سکتی تو وہاں سے مل سکتی کبھی انسان اپنے طور پر اپنے صلاحیت کی بنا پر عزت تلاش کرنے نہ نکلے صرف اللہ کی طرف سے عزت مل اور سور منافقون میں ارشاد ہوا دیکھیں یہاں کیا ہے پھر اگین من دون اللہ سمجھنے کی کوئیش کریں کچھ لوگ جب ہم یا علی یا محمد یا رسول اللہ یا ولي اللہ یا حسین یا حسن یا فاطمہ سلام اللہ علیہ اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں دیکھا تم اس طرف چلے گئے یہ شرک ہے پکار رہے غیر اللہ کو دون اللہ کو پکار رہے ایسا نہیں ہے یہ تسلسل ہے ان کو پکار رہا ایسا ہے جیسے کہ ہم خدا کو پکار رہے کیوں اس لیے کہ ان کی طاقت ان کی قوت ان کا اختیار ان کا نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا لہذا بات اللہ تک پہنچتی اسی طرح یہاں پر اب دیکھیں ایک طرف یہ کہا کہ ان العزت للہ کیا ہے لفظ جمیعہ ساری کی ساری عزت ایسا نہیں کہ کچھ عزت ان کے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے کچھ ان کو دی دی ہے اور کچھ یا بہت بڑا اماؤنٹ عزت کا اللہ کے پاس ہے ایسا نہیں ساری عزت عزت کا ہر پہلو ہر ذرہ صرف اللہ کے لئے یہ بات ہو گئی اب سور منافقون کی آیت نمبر آٹھ پڑھ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ عزت اللہ کے لئے ہے رسول کے لئے ہے مؤمنین کے لئے ہے لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے اس بات تو اب یہ عزت رسول اور مؤمنین کے لئے کہاں سے آگئی ابھی تو اللہ کہا تھا ساری عزت اللہ کے لئے فَإِنَّ الْعِزَّتُ لِلَّهِ جَمِعًا اب یہ رسول اور مؤمنین کے پاس عزت کہاں سے آئی یہ بھی چونکہ اللہ کی دیوی ہے لہٰذا اس عزت کو جو چیز اللہ کے مقابلے پر نہیں آئے وہ اللہ ہی کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس سے کسی طرح کا ارتباط اس سے نہیں بلکہ اصل میں اللہ ہی سے لہذا اگر کوئی شخص رسول اللہ کی عزت کا اعتراف کرتا ہے یا ان سے عزت طلب کرتا یا ان سے اس لیے قریب ہوتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے توجہ ہے نا وہاں کیا کہا کہ تم کافروں کے قریب اس لیے ہوتے ہو کہ تم کو عزت مل جائے عزت اب اللہ کے پاس ہے اگر تم کو عزت چاہیے اللہ کے پاس آؤ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو رسول کے پاس آؤ عزت چاہیے تو مومنین کے پاس آؤ تو کیا شرک ہو گیا کہنا چاہیے بس میرے پاس آؤ عزت کے لئے کہا نہیں تو اگر کوئی شاست رسول اللہ کے پاس آ جائے اور یہ کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے عزت میں اضافہ تو یہ شرک ہے یہ کفر ہے عزت نہ صرف رسول مؤمن عزت دیتا ہے جو شخص مؤمنین کے پاس بیٹھتا حالانکہ یہاں اس سے مراد جب اللہ کہتا ہے مؤمنین تو اعلیٰ درجہ ایمان کا جہاں ہے وہ صرف معصومین عالم صلی اللہ سلام 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 پہلے اس سے وہ مراد ہوتے ہیں پھر بعد کے طبقوں میں ایک عام مؤمن منافقوں کے پاس کافروں کے پاس فاسقوں کے پاس نہیں چاہے ان کے پاس کتنی دولت اور شہرت اور عزت بظاہر ہو دنیا میں نہیں عزت کہاں ملتی ہے مؤمنین سے دوستی کرو مؤمنین کے پاس بیٹھو بس اس کے بعد یہی کہا گیا اس کے بعد کی آیت وقد نزل علیکم فی کتاب اللہ تم پر اس سے پہلے کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے تمہارے لیے اب دیکھیں دوستی قصے کرنے چاہیے عزت کہاں ملتی ہے اور انسان زلیل کہاں ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عزت اللہ کی طرف زلت ہے اس کو سنی اب یہاں تھوڑی تشریح کے لیے بہت دلچسپ یہ دس منٹ جو رہے گئے اور یہ بہت اہم پیغامیں ہو سکتا ہے الگ اس کا کلپ بنا کے لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے وَقَدْ نَزَّلْ عَلَيْكُمْ یہ بالکل ایک الگ موضوع بھی ہے اور اس سے مربوط بھی ہے وَقَدْ نَزَّلْ عَلَيْكُمْ یہ بات نازل ہو چکی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ اَن اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا کہ اگر کسی جگہ تم بیٹھے ہو اور تم یہ سنو کہ وہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے احکامِ الٰہی کی مزاق اُڑائے جا رہی ہے اَوْ يُسْتَحَزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا ایسی جگہ بیٹھو ہی نہیں جہاں کفر کی باتیں ہو رہی ہیں انکار کی باتیں ہو رہی ہیں وَيُسْتَحَزُعُ بِهَا اللہ کی نہیں اللہ کی آیتوں کی جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اللہ کی آیتیں کون ہیں سب سے بڑی آیات اللہ کی کون ہیں اہلِ بیتِ تاہیرین ہیں اللہ کی ذات کے خلاف کفر کی باتیں ہو رہی ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاقی ہو رہی ہو اہلِ بیت کی شان میں گستاقی ہو رہی ہو یستاذ عبیاء اور اللہ کے جو احکام ہیں یہ آیتیں قرآن کی آیتیں ان کی توہین ہو رہی ہو خبردار محمد بیٹھنا حَتَّى يَخُوذُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ جب تک کہ وہ لوگ کسی اور گفتگو میں مجھول نہ ہو جائیں یعنی اُسْوَت تک بیٹھنا منع ہے جب تک توہین ہو رہی ہے کیا بیلنس ہے قرآن کے احکام میں آپ توجہ کیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کافروں سے یا توہین کرنے والوں سے یا گستاقوں سے بلکل نہ ملو ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں تم ان سے رابطہ رکھ سکتے ہو لیکن جب وہ کوئی گناہ انجام دے رہے ہو کوئی گناہ کر رہے ہو گستاقی کر رہے ہو شریعت کا مزاق بڑھا رہے ہو اُس موقع پر تمہارا اُس جگہ بیٹھنا جائز نہیں ہے اُس وقت بائیکارٹ کرو فَلَا تَقُدُو وہاں اگر بیٹھے بھی ہو اگر ایسا ہو بھی جائے کہ تم وہاں بیٹھے اور اچانک وہاں ایک بات شروع ہو گئی تمہارا ارادہ نہیں تھا تم وہاں چلے گئے تو پتا چلے گئے یہ تو یہاں سب گناہ کی محفل ہے تو کیا کرنا چاہیے فَلَا تَقُدُو وہاں بیٹھنا نہیں خبردار نکل جاؤ کیوں اِنَّكُم اِذن مِثْلُهُم اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی اُنی جیسے ہو تم بھی اُنی جیسے مانے جاؤ گا اب ظاہر اسی بات ہے کہ دوستی اور ہم نشینی کے اصول ہمیشہ اسلام بیان کرتا ہے جگہ جگہ سراط اللذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِم وَلَوْوَالِهِم ان کے راستے پر چلا کیوں یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ دوستی کو اصول تے ہو جائیں کہ ہمیں ہمیشہ اُن کے ساتھ رہنا ہے جو نعمت والے ہیں اُن سے ہمیشہ الگ رہنا ہے جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے یا نازل ہو چکا ہے اور جو گمراہ ہیں یعنی گمراہی کی کوئی بھی بات ہو رہی ہے اگر یہ تے ہو جائے کہ بھئی جو یہاں اس مجلس میں اس محفل میں اس میٹنگ میں اس جگہ اس گیترنگ میں کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے غضب کا سبب ہے معلوم ہو جائے ذرا سبھی انداز ہو جائے کہ ہاں بھئی یہاں اللہ غضبناک ہے اس جگہ اللہ اس بات سے خوش نہیں ہے جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج یا جس طرح یہ گفتگو کر رہے ہیں بھئی کبھی کبھی انسان گفتگو اس سے استہزا کرتا ہے کسی چیز کا کبھی عملا استہزا کرتا ہے مزاق اولانا صرف زبان سے نہیں ہوتی کبھی عملی طور پر کوئی مزاق اولا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہوگا پردے کا حکم دیا ہوگا اس بات کا حکم کہ بھئی میوزک کی گیزرنگز مت رکھو اللہ نے دیا ہوگا لیکن عمالا ہم وہی کر رہے ہیں اور مل کے کر رہے ہیں سب مل کے یہ جتنی جو محفلے ہیں جو ہوتی ہیں یہ کافروں کی نہیں ہیں یہ خود مؤمن ہیں مگر سب جمع ہو رہے ہیں کر کیا رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں مزاق اولا رہے ہیں احکام شریعت کا مزاق اولا رہے ہیں قرآن مجید کی آیات کا مزاق اولا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے احکام کا مزاق اولا رہے ہیں اہل بیت کی سیرت کا اور مل کے عملا مزاق اولا رہے ہیں کہنی رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط انہوں نے کہا تھا معلوم ہے اچھا اس میں شک بھی نہیں کسی کوئی غلط ہے اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ تو سیئے ہے غلط مگر کرنے دیں اب ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں خوش ہوں گے ہم لوگ سب مل کے وہ ہوں گے نہیں خبردار وہاں بیٹھنا نہیں ایک منٹ کے لیے بیٹھے اذن مثل تم انہی جیسے ہو گئے تم انہی جیسے ہو جاؤ گے یہ کیا کہ انکم اذن مثلہم کا مطلب کیا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ بہانے بناتے ہیں بھئی ہم تھوڑے یہ کر رہے تھے وہ تو دوسرے لوگ کر رہے تھے ہم تو خاموش بیٹھے تھے ہم بڑے نیک ہیں ہم تو خاموش بیٹھے تھے ہم تو بلکل نیک ہیں ہم تو ہم تھوڑے ہی کر رہے تھے ہم سے کیا مطلب وہ گانا گا رہا تھا وہ ناچ کر رہا تھا وہ یوں کر رہا تھا اور وہ عورتیں اس طرف بیٹھیں ہی تھیں بے پردہ ہم تو الگ سے بیٹھے ہوئے تھے ہم تو بہت نیک ہیں تم ایسی جگہ جاؤ ہی نہیں اور اگر چلے گئے تو اس کو چھوڑ کر چلے آؤ جہاں پر کسی طرح بھی دین کی مذاق اڑائی جا رہی ہے چاہے وہ کافر اڑا رہے ہوں چاہے وہ فاسق اڑا رہے ہوں مذاق چاہے وہ منافق مذاق اڑا رہے ہوں چاہے وہ بظاہر جو مؤمن ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں کوئی بھی شخص جو جس وقت اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ کہہ کر میں جاؤ کہ بھئی میں تو چلا گیا تھا اور میں تو خود کچھ نہیں کر رہا تھا اگر تم نہیں کر رہے تھے نا پھر بھی تم وہی کر رہے تھے جو وہ کر رہے تھے اس لئے کہ تم اس میں شامل ہو اس لئے کہ ظلم یہ تیشہ دا ہے کہ ظلم کی حمایت اور ظلم پر خاموشی خود ظلم ہے اسی درہاں گناہ پر خاموشی اور گناہ پر رضا مندی خود ایک گناہ ہے اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان نے وہی وہ گناہ انجام دیا ہو تو ظاہر سی بات ہے جب یہ پیغام قرآن دے رہا ہے تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں بھئی ہم کیا کریں ہمارے تعلقات ہیں سب سے بڑا بہانہ یہ بنایا جاتا ہے تعلقات ہیں سبحان اللہ تعلقات تو آپ کے تعلقات ہیں اس لئے چلے گئے گناہ تھا کہ نہیں ہاں یہ تو معلوم ہے کہ گناہ تھا پھر کیوں گئے وہ تعلقات تھے نہیں جاتے تو وہ برا مان جاتے یعنی آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ برا مان جائے گا آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے تعلقات اہل بیت سے بھی ہیں وہ کہہ رہے نہیں یہ کہہ رہے ہاں کس طرف جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے قرآن نے یہ کہا کہ ایسے باتیں مت بنانا سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں کہا لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تم ہرگز ایسے لوگوں کو جو اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہیں پاؤ گئے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں یوادونہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور رسول کے مقابلے پر آ جائیں چاہے وہ ان کے باپ ہوں اب یہاں رشداری نہیں ہے کہ ہم تو اس لئے چلے گئے تھے کہ باپ ہیں باپ ہوں یا ان کی اولادیں ہوں ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے چار لفظ استعمال کیا قرآن میں باپ بیٹے باپ بیٹے بھائی خاندان والے سوچ لیجئے اس کو دس بار سوچئے اس کو سنیے اس بات کو دس بار پڑھئے قرآن میں اس کو دس بار اور سوچے کہ جو لوگ اس جرم میں شریک ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہونے والے ہیں تو باہر کیف مختصر یہ کہ آیت اگرچہ عمومی ہے عام طور پر کہ کچھ بھی ایسی بات ہو رہی ہے ایسی جگہ جہاں کفر ہے اللہ کی شان میں قرآن کے بارے میں اس کی مذاقع آئے جا رہی ہے یا اللہ کی آیتوں کی مذاقع آئے جا رہی ہے یا رسولوں کی انبیاء کی توہین ہو رہی ہے یا ائمہ کی توہین ہو رہی ہے اہل بیت کی شان میں گستافی ہو رہی ہے عقیدے پر جو ہے وہ چوٹ کی جا رہی ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یا یہ کہ نہیں عمومی طور پر شریعت کے خلاف زبانی یا عملی کوئی کام ہو رہا ہے ہم یہ کہیں گے کہ آج کل جو یہی خلاصہ ہماری گفتگو ہے کہ اللہ ہوا اللہ آپ کی جو مجلسیں ہیں اور اس طرح کی جو گیدرنگز ہیں جہاں حرام طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں حلال طریقے جمع ہونے کے دس طریقے ہیں مگر جو حرام طریقے سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں دوستی اور تعلقات اور رشداری کی ویسے چلے جاتے ہیں وہ سب اس آیت میں شامل ہیں اس لئے کہ اس میں عملی طور پر احکام الہی اور سیرت معصومین کا استہزا ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ خبردار ان کے ساتھ نہ بیٹھنا ونہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر چلے بھی گئے تو بائیک آٹ کرو اس کا فوراں باہر نکلو واک واک آوٹ کرو فوراں ان اللہ جامع المنافقین آخر میں ان تمام آیتوں کا کنکلوجن بھی بڑا دلچسپ ہے بہت ہی بیوٹیفور اللہ جو ہے منافقین اور کافرین سب کو جہنم میں جمع کر دینے والا ہے بات کہاں ختم ہو رہی ہے اس جگہ آیت نمبر ایک سو چالیس آج کا درس یہاں تمام ہو رہا ہے مگر دیکھیں آپ کمالِ بلاغتِ قرآنِ مجید کبھی کبھی الفاظ سامنے کے ہوتے ہیں لیکن آپ ان ڈیپٹ جب غور کریں تو بہت دلچسپ اس میں ایسے جو ہے نکات ملتے ہیں جو واقعاً علم و حکمت کے موطی ہوتے ہیں آپ توجہ کیجئے یہ کیا مطلب کہ ہم جہنم میں کافر و منافق جمع کر دینے والے ہیں بھئی جب کہہ دیا کہ کافر جہنم میں جائے گا کہہ دیا کہ منافق جہنم میں جائے گا تو اینی وہ ایک جگہ جمع ہونے والے ہیں اب یہ کہنا کہ ہم وہاں جمع کرنے والے ہیں جمع کیا مطلب کہا اس لیے کہ منافق کے دو روخ ہیں ایک روخ کے اعتبار سے اس نے چونکہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ کہہ دیا تو وہ جمع ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ تو ظاہری اعتبار سے جمع ہو گیا کس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ باتینی اعتبار سے چونکہ وہ کافر ہے تو وہ جمع ہے کس کے ساتھ کافروں کے ساتھ تو دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے اس پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے اس کو تم مسلمان مان لو ہاں بھئی تم اس کے اوپر وہی احکام اس پر لاگو ہوں گے اس کو وہ حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ لے کہ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم کسی کو منافق ہے کہ نکال نہیں سکتے معاشرے سے لہٰذا یہ معاشرے میں رہے گا مسلمانوں کے ساتھ جمع ہوگا مگر یہ مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو کر جو اس کو بینفٹس ملنے ہیں اسلامی معاشرے سے یہ اس پر خوش نہ ہو جائے نہ سمجھے کہ اس نے دھوکہ دے دیا ہے اصل میں تو اللہ اس کو اسی کے ساتھ جمع کرنے والا ہے جس کے ساتھ باطیناً وہ ہے آج آج ظاہراً جس کے ساتھ ہے ظاہراً اس کے ساتھ جمع ہے باطیناً جس کے ساتھ ہے وہیں کافر اللہ کافروں کے ساتھ اس کو آخر میں جمع کر دینے والا ہے نتیجہ گفتو کیا ہے کہ کافر چونکہ کھل کے کفر کرتا ہے تو اس کے لئے کھل کے کہتو دیا کہ تم بھئی کافر ہو جہنم میں جاؤ گے منافق یہ وہ ہے کہ جو باطیناً کافر ہے آخر میں اس کو اسی کے ساتھ جمع ہونا ہے جس کے ساتھ یہ دل سے تھا تو مطلب یہ ہوا کہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ جمع ہوگا جس کے ساتھ وہ دل سے تھا یہ بات ہو گئی تو مؤمن اگر ہے میں مؤمن ہوں مؤمن ہوں نہیں زبانی نہیں دل کے ساتھ کس کے ساتھ ہو دل سے تم دل سے جس کے ساتھ ہوگے مؤمن ہو تو منافق ہو تو جس کے ساتھ ہو دل سے اسی کے ساتھ تم قیامت میں جمع ہونے والے ہو اسی لئے کہا تھا یوماندعو کل اناس بے امامہن ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ قیامت میں بلائیں گے تو نہ صرف امام کے ساتھ بلائیں گے اس کی سوسائیٹی کے ساتھ بلائیں گے تم کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے دل سے تمہارا تعلق کیا تھا تمہارے دوست کون تے باب کون پردیار آرام انشاءاللہ ہم سب کو اہل بیت اتھار علی مساء السلام کے چاہنے اور ماننے والوں میں شمار فرمائے اور قیامت میں ہمیں اللہ اہل بیت کے ساتھ جمع فرمائے